الحمدللہ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وعافه الزنبی وقابل التوبی وشدید الاقاب له القوة جمیئاً وهو الشدید الازاب اللہم سلی علی محمد وسلی وبارک سلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی جین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی جبادی انا خاتم النبی جین ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق فقط اکنام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و سلام اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے داتا گنج وقش فیض عالم لجوال دستگیر الا کلی شہین قدیر فعال النبا یورین بگڑی بنانے والا بیٹے بیٹھیاں عطا کرنے والا رزق میں فراوانی کرنے والا میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی فاروق کو عدالت ملی عثمان کو سخاوت کا من کا حاصل ہوا علی کو شجاعت ملی بلکہ ایک لاکھ کموں پیس چوانیس ہزار صحابہ اکرام قرم کی جنت ملی اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف سنا کی جائے اتنی ہی کم ہے لہٰذا مختصر حمد و سنا کے بعد درود و سلام شفیق المزنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوبے کی بریام احمد مجتبا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغمبر زی شاہ پر اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت آسمان کے ستاروں بارش کے کترات درختوں کے پتوں چاند کی گرنوں اور سورت کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد مختصر حمد و سنا اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ یہ آج کا عظیم الشارد فقید المثال پروگرام جو کہ نواز مغرب سے جاری و ساری ہے مختلف علماء اکرام آپ احباب کے ساتھ محبے گفتگو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشارد پروگرام ترتیب دینے والے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی جان محبے علماء حضرت مولانا عرشد صاحب عرشد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اسی طرح شاعر اسلام شاعر انقراب جوید قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم بھائی زاہد صاحب دیگر رفاقہ احباب جماعت یہ بزرگ یہ بچے یہ نوجوان میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کامل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور انشاءاللہ میرے بعد میری جماعت کے عظیم خطابہ میری جماعت کے عظیم علماء آپ احباب سے ہم کلام ہوں گے اس چیٹ پر آپ زیارت کر رہے ہیں میں نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی بڑے اختصار اور پیار کے ساتھ بڑے مختصر وقت کے اندر آپ احباب سے چند گلالشات چند واروزات نک کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا الحمدللہ یہ مرکز میرا اپنا مرکز ہے یہ مسجد میری اپنی مسجد ہے ہم تو اس مسجد کے نمازی بھی ہیں ہم تو اس مسجد سے اللہ کے ہر گھر سے پیار کرنا چاہیے لیکن ہمیں پیار ہے غریبہ بارگوالوں سے لیکن میرے بعد انشاءاللہ ہنہمان حضرت مولانا عبدالحفیظ فیصلبادی حفیظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ خطیب ابن خطیب بھی ہیں خطیب لا جواب بھی ہیں خطیب بے مثال بھی ہیں انشاءاللہ میرے بعد آپ احباب سے ہم کلام ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے بعد خُدیا کی آن شان پہچان للکارِ اللامہ اندازِ علامہ زہیر شہید رحمت اللہ علی حضرت مولانا پروفیسر نبی الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی آپ احباب سے مہوے گفتگو ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا میرے بعد علماء اکرام خطبہ اعظام آپ احباب سے ہم کلام ہوتے رہیں گے آئیے حضرات میں آپ احباب کے سامنے اپنے پیارے آقا آقا علیہ السلام کی عظمت مقام مرتبہ بلندی کو بیان کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اپنے آقا کے مقام کو بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے کالی کمنی والے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں رحمت اللہ شاکر صاحب ماشاءاللہ کھنیاں سے تشریف لکڑ کے آئے توجہ کیجئے گا پہنچاد و پیغام ہمارا ہمارا یہ اعلام ہے ہماری یہ صدا ہے مسلق اہل حدیثلام کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے مسلق اہل حدیثلام کسی امام کی امامت کا نام نہیں ہے اور مسلق اہل حدیثلام کسی مقرر کی تقریر کا نام نہیں ہے مسلق اہل حدیثلام کسی وائز کے وائز کا نواز کا نام نہیں ہے مسلق اہل حدیثلام کسی ڈی ایس بی کے قانون کا نام نہیں ہے مسئلہ کے اہلِ حدیث رام کسی پروفیسر کی تحریر کا نام نہیں ہے آؤ ہماری دعوت پر اور کیجئے آؤ ہماری صدا لے جائیے آؤ ہمارا پیغام لے جائیے آؤ ہماری محبت لے جائیے آؤ ہماری اقیلت لے جائیے ہم ختمِ نبوت کو ماننے والے ہم تاجدارِ کنین کے لیے اپنی جان کو دینے والے ہم پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اپنا تن مندھن قربان کرنے والے ہم یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں مسئلہ کے اہلِ حدیث نام ہے یا ربقِ قرآن کا نام ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے کہیں انشاءاللہ آئیے حضرات توجہ کیجئے گا غور کیجئے گا میں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں آئیے توجہ کیجئے گا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرمایا لَقَدْ قَانَا لَقُن فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنایا آقا علیہ السلام ہمارے لئے آئیڈیل بن کر کے آئے آقا علیہ السلام کو ہم نے کاپی کرنا ہے آپ کے فرمان آپ کی بات آپ کی ذات آپ کی صورت آپ کی صیرت آپ کے کردار آپ کے کریکٹر کو ہم نے کاپی کرنا ہے آئیے اب توجہ کیجئے گا میں اپنے آقا کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھئے گا غور کیجئے گا اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنایا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے حضرت آدم کی ذات کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنایا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے حضرت موسیٰ کی ذات کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنایا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنایا ہے ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنایا ہے لیکن وجہ کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنایا ہے شیخ قریو محبت کا جواب دینا ہے پیار کرنا ہے آپ نے عقیدت کرنی ہے میرے آقا کی حضم سن کر کے میرے آقا کا مقام سن کر کے اللہ اس لئے فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُلِ اللَّهِ اُسْقَوَاتُ الْحَسَنَةِ پیارے پیغمبر کی ذات کو اللہ نے ہمارے لئے آئیڈیل اس لئے بنایا ہے ہمارے لئے بہترین نمونہ عام انسانوں میں تو دون کی بات رہی اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر جیسا سارے نبیوں میں دوسرا پیدا نہیں فرمایا ہے اللہ نے اس لئے کہا ہے ہم نے پیارے آقا صلی اللہ وسلم کو تمہارے لئے بہترین نمونہ بنایا ہے آئیے اب توجہ کیلئے پھر اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام انبیئے کرام سے جدا بنایا ہے تمام نبیوں سے عالی بنایا ہے اب توجہ کیلئے گانا اللہ فرماتے ہیں اے آدم آپ کے لئے نبوت ہے اے دعوت آپ کے لئے نبوت ہے اے موسیٰ آپ کے لئے نبوت ہے اے عیسیٰ آپ کے لئے نبوت ہے اے اسماعیل آپ کے لئے نبوت ہے اے ابراہیل آپ کے لئے نبوت ہے یوسف آپ کے لئے نبوت ہے یعقوب آپ کے لئے نبوت ہے لیکن جب تیرے اور میرے آقا کی باری آئی ہے نا اللہ نے ستائل کا بدلہ ہے اللہ نے انداز کا بدلہ ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کے لئے نبوت نہیں ہے اللہ نے اپنے قرآن کے اگر اس عمر کا اعلان کر دیا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِبْ مِرْ اُعْجَادِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِي جِي سارے نبیوں کے لئے نبوت ہے لیکن جب تیرے اور میرے آقا کی عظمت کی باری آئی اللہ نے نبوت نہیں دی ہے اللہ نے دو تاج عطا کیے ہیں ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام انبیاء اکرام سے عالیہ بنایا ہے تمام انبیاء اکرام سے ذات جدا بنائی ہے دیکھئے گا ایک دو مثالیں دے کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین نے میرے پیارے آقا علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء اکرام کو مبغوث فرمایا انہیں کتابیں دی گئی انہیں صحیفیں دیئے گئے اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ میں آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں میں لینا چاہتا ہوں میرے علیہ حکم کیا ہے فرمایا صبر کر کے کوہ تور پہ پہنچو موسیٰ علیہ السلام صبر کر کے کوہ تور پہ پہنچے اللہ نے ترات عطا کر دی فرمایا دعوت آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں میں لینا چاہتا ہوں میرے لی حکم کیا ہے فرمایا صبر کر کے جائے مقصود صاحب پہ پہنچو دعوت علی السلام صبر کر کے جائے مقصود صاحب پہ پہنچے اللہ نے زبور عطا کر دی فرمایا عیسیٰ آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں میں لینا چاہتا ہوں میرے لی حکم کیا ہے میرے لی آنٹر کیا ہے فرمایا اے عیسیٰ صبر کر کے مابت خانے میں پہنچو عیسیٰ سلام صبر کر کے مابت خانے میں پہنچے اللہ نے انجیل عطا کر دی جوائینا آپ کے اور میرے بیر کی باری جوائی شیما کے بیر کی باری جوائی بدر منیر کی باری جوائی شمس الزہا کی باری جوائی بدر الدجا کی باری جوائی تیرے اور میرے آقا کی باری فرمائی محبوب آپ کو بھی کتاب دینا چاہتا ہوں اللہ جی آپ دینا چاہتے ہیں میں لینا چاہتا ہوں میرے لئے حکم کیا ہے میرے لئے آرڈر کیا ہے فرمائے محبوب آپ کے لئے حکم ہونا کیا ہے اللہ جی مجھے کہاں آنا ہوگا مدینہ کے کس بزار میں آنا ہوگا مکہ کے کس چوک میں آنا ہوگا فرمائے محبوب نہیں نہیں تیری عظمت کا یہ عالم ہے آپ جہاں پر ہوگے قرآن وہی آئے گا نا یقین آئے طریق کے عرق پلٹے دیتا ہوں طریق کا مواصرہ کروائے دیتا ہوں میرا نبی اپنوں میں تھا قرآن اپنوں میں آیا میرے ربی بغانوں میں تھا قرآن بغانوں میں آیا میرے ربی سجنوں میں تھا قرآن سجنوں میں آیا میرے ربی مسجد میں تھا قرآن مسجد میں آیا میرے ربی مکان میں تھا قرآن مکان میں آیا میرے ربی دکان میں تھا قرآن دکان میں آیا میرے ربی بدر میں تھا قرآن بدر میں آیا میرے ربی ہنین میں تھا قرآن ہنین میں آیا میرے نبی تبوک میں تھا قرآن تبوک میں آیا میرا نبی آئیشہ کے بستر پہ تھا قرآن لوہ محفوظ سے اتر کر میرے آقا کے سینے مبارک پر آیا ہے نعرہِ تکبیر اللہ ماہ ویس آج سہے نعرہِ تکبیر آئیے حضراتِ گرامی توجہ کیجئے گا اللہ رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مقام جدا عطا کیا ہے عظمت جدا عطا کی ہے لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختمِ نبوت میں جلسہ سجانے والوں تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختمِ نبوت کسے کہتے ہیں پیارے پیغمبر کی ذات کو بھی آخری ماننا پھائے پڑے گا پیارے پیغمبر کی ذات کو بھی آخری ماننا پڑے گا پیارے پیغمبر کی بات کو بھی آخری ماننا پڑے گا اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے میرے پیارے پیغمبر جیسی صورت کسی اور کسی کی صورت بھی نہیں ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ میں نے بات کیوں کی ہے آئیے میرے پیارے پیغمبر کی صورت کے بارے میں توجہ کر لیئے آخری باتیں کر رہا ہوں توجہ رکھئے گا مجمع والوں دوست احباب میں اب بلارش کروں گا آئے کوئی جائے آپ نے توجہ اندر رکھنی ہے جو خطیب آپ احسرہم کلام ہو آپ کی توجہ شریف ادھر ہونی شاہیے لیکن آئیے توجہ کیجئے نا میرے پیارے پیغمبر جیسی صورت اللہ نے دوسری صورت پیدا نہیں فرمائی ہے کونسی صورت جس کے بارہ میں حضرت حسان وہ لٹھے حضرت حسان کہتے ہیں محبوب یوں لگتا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گے اللہ آپ کو اسی طرح بناتا گیا ہے جس طرح آپ اللہ کو کہتے گے اللہ نے آپ کے ہاتھ ویسے بنا دیئے جس طرح اللہ کو آپ نے اپنا چہرہ کہا اللہ نے آپ کا چہرہ ویسا بنا دیا اس لئے یہ عقیدہ ہونا چاہیے ختم نبوت کو اپنانے کے لئے کہ میرے پیارے پیغمبر جیسی صورت اور کسی کی صورت نہیں ہے آج اگر بولنے والا کوئی لانتی کا دیا بھی پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالے اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے وہ لانتی ہو سکتا ہے لائن ہو سکتا ہے جاؤ ہمارے پیارے پیغمبر جیسی دوسری صورت لا کر کے دکھاؤ نہیں لا سکتے ہو کیونکہ میرے پیارے پیغمبر جیسی دوسری صورت اللہ میں بنائی نہیں ہے میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اگر میرے آقا کی صیرت دیکھی جائے پیارے پیغمبر جیسی صیرت اور کسی کی نہیں ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں حل وجت مونی صادقا او کازی با مکہ بادو میں نے تمہارے اندر چالیس سال گزارے تم نے میری خوشی دیکھی تم نے میری غمی دیکھی تم نے میری جہانی دیکھی تم نے میرا لڑکپن دیکھا ہے تم نے میرے دینوں کو دیکھا ہے تم نے میری راتوں کو دیکھا ہے مکہ والوں مجھے اتنا بتاؤنا تم نے مجھے کیسا پایا ہے مجھے کردار کے لحاظ سے مجھے کریکٹر کے لحاظ سے مجھے سیرت کے لحاظ سے مکہ والوں کیسا پایا ہے اب شیخ اوپرے والوں توجہ کیجئے گا سامنے اپنی بیگانی ہیں سامنے دوستی جسمن ہیں سامنے یار بھی اغیار ہیں سامنے مسلمان نہیں کفار ہیں کہنے لگے محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے محبوب ہم نے آپ کو عمین پایا ہے محبوب ہم نے آپ کو سچا پایا ہے جاؤ میرے پیارے پیغمبر جیسی کسی کی صیرت لا کر کے دکھاؤ نہ یہ جو لانتی لائن اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے یہ مرزا قادیانی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جس میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی لاؤ صیرت لا کر کے دکھاؤ نہ میرے پیارے پیغمبر کی نبوت ختم نبوت یہ ہے ہمارے پیغمبر جیسی اور صیرت بھی نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام جیسی دوسری ذات نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر جیسی کسی کی بات نہیں ہے آجاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نبوت پر عمل پیارا ہونا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو حقیق ایمانوں کے اندر ہم ختم نبوت کے رخوالے بن جائیں مجھے یاد آئے میرے مرشد مخلوم حضرت علامہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ہم سوکے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواوں سے ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موردیتے ہیں علامہ شہید رحمہ اللہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے اللہ نے دنیا میں نام چمکا دیا ہے آج ایسے نہیں دنیا علامہ علامہ کر رہی ہے ار جگہ علامہ علامہ ایسے نہیں ہو رہی ہے وجہ کیا ہے انہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش دیا ہے اللہ نے ان کے مقام مرتبے کو چمکا دیا ہے میں نے علامہ شہید کو دیکھا بھی نہیں ان کے بیانات بھی نہیں سنے ہیں یہ چینل کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے گوگل کرون کے ذریعے ان کے بیانات کو سنے ہیں لیکن اللہ نے دل کے اندر محبت کو پیدا کر دیا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کسی نے دین کی خاطر اپنی جان کو نچاور کیا ہو اللہ اس کی عظمت کے چرچوں کو بلند اس طرح کرتا ہے کہ جس نے علامہ شہید کو دیکھا بھی نہیں ہوتا جس نے علامہ شہید کو سنا بھی نہیں ہوتا وہ اپنی جان کے نظرانہ دینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے وہ جان کے نظرانہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے نموس صحابہ کے لیے عظمت اہلِ بیعت کے لیے انہوں نے اپنا تنمندھن قربان کیا ہے اللہ نے چمکا دیا ہے آخری پیغم ہمارا یہ ہے کہ آؤ پیارے پیغمبر کی نبوت قیامت تک چلکتی رہے گی کیونکہ پیارے آقا فرماتے ہیں لا نبی جبادی آنا خاتم النبی جین میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں قَالَ آنَا قَائِدُ الْمُرْسَرِينَ وَلَا فَخْرَا وَآنَا خَاتم النبی جینَ وَلَا فَخْرَا وَآنَا اَوْوَلَ شَافِيٌ وَمُشَفْرَيٌ وَلَا فَخْرَا آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا اس میں فخر کی بات نہیں ہے آگے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تائی دیا اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے آگے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شافیِ محشر بنایا اس میں بھی فخر کی کوئی بات نہیں ہے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث انبار کا آقا فرماتے ہیں آنا آخر الانبیاء وانتم آخر الانبیاء میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو پتہ یہ چلا ہے اگر آج کوئی جھوٹا لائن کذاب نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے ولانتی ہو سکتا ہے ولائن ہو سکتا ہے میرے پیارے پیغمبر کی زبان وہ زبان ہے وما ینتی کو ان الحوا انہوا اللہ واہیوہا جس زبان سے حق نکلتا ہے سچ نکلتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا ہے میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے ہماری محبت اور پیغام یہ ہے ہماری دعوت یہ ہے اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن سابونچی وعات سے بول کرتا ہے وہ نبی ہو سکتا سارے بولیں وہ نبی ہو سکتا آپ کے ایمان کو گرمانے لگا ہوں وہ نبی ہو سکتا ختم نبوت کا پرچپ لہراتے رہے ہیں نہ پہلے جھکے ہیں نہ ابھی جھکے ہیں کسی غیر اللہ کیا گے کبھی ہم جو سر ہے جمینے جوکانے کے قابل وہ ہم جمینے جوکاتے رہیں گے مسائب کی پرواہ نہیں رائے حق میں قیامت بھی ہو آقا کی ختم نبوت کے لیے اپنی جہان کے نظرانہ پیش کرو گے انشاءاللہ تمام احباب ہاتھ اٹھائیں میں اپنے لیے ٹھوا رہا مولانا عبدالعفی صاحب کے لیے نہیں پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے جان دوگے انشاءاللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے آپ کی ذات کو آخری ذات مانوگے انشاءاللہ آپ کی بات کو آخری بات مانوگے انشاءاللہ اور اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا ہم اپنے اکابرین طرح اکابرین کی طرح مرد تو جائیں گے مرد تو جائیں گے لیکن ختم نبوت پر آنچانے نہیں دیں گے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا وہ اس دنیا میں مٹ جائے گا انشانیہ کا ہوا الاوتر میرے آقا کے دشمن مٹ جائیں گے کالی کمنی والے کا نام قیامت تک باقی رہے گا قرآن و حدیث ہے دستور اپنا اسے ہی کو اپنائیں گے زندہ رہے تو اسے ہی پر رہیں گے اسے ہی پر ہمارے مٹ جائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین